بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الْعَبْدَ لَا يُحْرَمُ غِزْقَ بِذْزَمْ مَا يُسِيبُهُ اَوْقَ مَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَسَّلَةُ حضرت صوبان رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے کہ انسان اپنے گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے ایک انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اپنے گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم ہی کر دیا جاتا ہے اس حدیث مبارک میں دو باتیں بتائی گئیں پہلی بات گناہ اور دوسری بات گناہ کا ایک دنیوی اثر اب اس بات کو ماننے اور سمجھنے کے لیے ایمان شرط ہے بغیر ایمان کے یہ بات سمجھ میں نہیں آتاکتی ہاں البتہ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک دنیوی مثال ہے جیسے ایک انسان بیمار ہے اور بیماری کی وجہ سے کوئی بھی بیماری ہے شگر کی ہے دل کا آرزہ ہے اور انکشارِ دم ہے کوئی بھی بیماری ہے تو جسمانی بیماری کی وجہ سے انسان کا جسم بہت ساری غزاؤں سے محروم ہو سکتا ہے سب کچھ ہونے کے باوجود دولت کے امبار ہیں لیکن بے شمار پابندیاں ہیں کھانے پینے پر بیماری کی وجہ سے انسانی بدن وہ غزاؤں سے محروم ہو رہا ہے اسی طرح اس کی دوسری مثال دنیا میں کوئی فساد خیلتا ہے کوئی فتنہ اُٹھا رُٹھاتا ہے اس فتنے اور فساد کی وجہ سے دنیا کا نظام درہم برہم ہوتا ہے بلکل یہی مثال روحانیت کے نظام کی بھی ہے اور ایمانیات کی بھی ہے کہ گناہ اصل میں روحانی بیماری کا نام ہے گناہ کسے کہتے ہیں گناہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کو گناہ کی آسان کی تاریخ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے اور طریقے کی خلاف ورزی کرنے کو گناہ کہتے ہیں اسلام کی روشنی میں اسلام کی زبان میں اب وہ ہر وہ کام جو ان کے حکم کی خلاف ورزی ہو تو وہ گناہ ہے اب گناہوں کے اندر بھی تکفیلات ہیں کچھ گناہ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے غزب کو کوراً اتارنے والے ہیں جیسے بے حیائی کا گناہ ہے کسی معصوم پہ ظلم کرنا ہے نبی کی توہین ہے مقدس حسیوں کی بے عدوی ہے یہ وہ گناہ ہیں جن پہ اللہ کا غزب کوری اترتا ہے جیسے ماں باپ کی نافرمانی ہے ماں باپ کی نافرمانی وہ گناہ ہے جس کے بارے میں حدیث میں ہمیں باقبر کیا گیا ہے کہ کچھ گناہوں کی سزا اللہ جلدی دیتا ہے یعنی آخرت میں تو دینی ہی ہے رب کچھ گناہوں کی سزا دنیا میں بھی جلدی دیتا ہے ان میں سے ایک گناہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا ایسے جھوٹ بولنا خرام توانا شراب پینا یہ وہ گناہ ہیں جو بڑے بڑے جس سے اللہ کا غزب جلدی نازل ہوتا ہے اگر انسان توبہ نہ کرے توبہ تو ہر گناہ کا حل ہے توبہ سے تو کوئی گناہ لڑ نہیں سکتا سچی توبہ سے توبہ میں تو وہ طاقت ہے کہ آسمان و زمین کا خلا بھی گناہوں سے بھر جائے اور انسان سچی توبہ کرے تو وہ ایک منٹ میں ایک سیکنٹ میں اللہ معاف فرما دے گا تو گناہوں کا یقیناً اثر پڑتا ہے آدمی کو محسوس نہ ہو سمندر کے ساحل پہ کھڑا ہو جائے ایک انسان اور گندگی پورا اٹھا کے سمندر میں پھینک دے تو ایک کورے سے ایک گندگی سے سمندر میں بظاہر تو کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا لیکن فرق پھر بھی پڑے گا تو ایسے ہی جس معاشرے میں گناہ ہوتے ہیں اس معاشرے میں گناہوں کے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے ہمارے اتازہ میں اللہ غلق الرحمت فرمائے فرماتے تھے کہ بندہ کہتا ہے اپنے رب سے یا اللہ میرا حال دیکھ یا اللہ میرا حال دیکھ تو فرماتے تھے اوپر سے آواز آتی ہے بندے اپنے اعمال دیکھ بندے اپنے اعمال دیکھ تو پھر مثال دیا کرتے تھے کہ دیکھو ایک انسان اگر زمین سے پتھر اچھال کے اوپر کھینکے گا تو اوپر سے پھول تو نہیں گریں گے پتھر ہی نیسے آئیں گے تو جن قوموں نے ایسے عامال کیے تو واقعاً ان پر آسمان سے پتھر برسے ہیں ان پر آسمان سے آگ کی بارشیں ہوئی ہیں ان پر فرشتوں کی چیخیں چندھارے آئیں ہیں ان کے چہرے مست کیے گئی ہیں ان کا اناج غلہ روک دیا گیا ہے ان پر خانہ جنگی کا عذاب مسلط ہوا ہے آسمان و زمین سے بلائیں ان پر اتری ہیں ان کی زمینیں ہلا دی گئی ہیں تو فرماتے سے کہ پتھر اوپر جائے گا تو پھول نیچے نہیں آئے گا پتھر ہی نیچے آئیں گے جو انسان بوئے گا وہ ہی کاٹے گا بس اسی بات کو اس حلیث مبارک میں مثال سے سمجھایا گیا کہ گناہ کا ایک اثر یہ ہے کہ انسان اپنے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے یہ ایک اثر ہے ورنہ گناہوں کی کیا اثرات ہیں گناہ سے اللہ کی علامت برستی ہے گناہ کرنے سے دل سیاہ ہوتا ہے جسے مبارک کا محکوم ہے جب ایک انسان گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے معاذ اللہ وہ پھر گناہ کرتا ہے توبہ نہیں کرتا تو وہ نکتہ اور بڑا کر دیا جاتا ہے حتیٰ کہ جب انسان گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو اس گناہ کے اثر سے ایک وقت آتا ہے کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے معاذ اللہ اور پورے دل کے سیاہ ہونے کا مطلب ہے کہ اندہ گنگا بہرہ ہے دل پہ مہر لگ چکی ہے اب واپسی کے دروازے بند ہو گئے ہیں توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی اور شیطان انسان کو دھوکہ کیا دیتا ہے کہتا ہے ابھی تو جوانی ہے یہ کیا عمر ہے سولہ سال بیت سال کتیس تیس کئنتیس سال جوانی کا زمانہ ہے توبہ کر لیں گے بڑی زندگی پڑی ہے اللہ اللہ کریں گے یہ شیطان کا سب سے زہریلہ تیر ہے جو کسی جوان انسان کے دل میں وہ کھونک دیتا ہے توبہ کی امید پر گناہ کرتے چلے جانا توبہ کی امید پر کہ کل توبہ کر لیں گے آج اس وقت تو گناہ کرے نا پھر بعد میں دیکھیں گے موقع مل جائے گا فلان رات آئے گی فلان دن آئے گا اس میں عبادت کریں گے اتنے ہزار مہینے کا ثواب مل جائے گا یہ ہے دھوکہ جس میں شیطان انسان کو مبتلا کروا کے ساری زندگی گناہوں میں گزار دیتا ہے اب جب ایک انسان جوانی میں توبہ نہیں کرتا اور بڑھاپے کی امید میں وہ بڑھاپے میں توبہ کی امید پر گناہ کرتا رہتا ہے تو جب جوانی اس کی گناہوں میں گزرتی ہے تو بڑھاپے میں بھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے کیونکہ گزرگوں نے لکھا ہے اور قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جوانی میں انسان کے جسمانی قوت بھی مضبوط ہوتی ہے انسان کی ارادی قوت ویل پاور بھی مضبوط ہوتی ہے جب وہ جوانی کے اندر گناہوں میں پڑتا ہے اور اپنے قوت ارادی کو جسمانی طاقت کو گناہ سے بچنے کے لیے استعمال نہیں کرتا تو بڑھاپے میں تو ویسے ہی ساری صلاحیتیں کمزور پڑ جاتی ہیں پھر جو جوانی میں گناہ نہیں چھوڑے گا بڑھاپے میں اس کے لیے گناہ چھوڑنا انتہائی مشکل ترین ہو جائے گا یوں سمجھیں کہ ایک پہاڑ ہے جو سر سے اتار کے رکھنا ہے تو اصل بات یہ ہے کہ جوانی میں توبہ کی جائے تاکہ انسان کا بڑھاپہ اچھا گزرے آج توبہ کی جائے تاکہ کل اللہ راضی ہو کے انسان سے رحمت فرمائے اور جوانی میں توبہ کیا چیز ہے شیخ خادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پی امبری وقت پیری گرگ زادہ میں شبط پرہیزگار کہ جوانی میں توبہ کرنا جوانی میں اللہ اللہ کرنا جوانی میں گناہوں سے بچنا یہ انبیاء کرام کی شان ہوا کرتی ہے یہ انبیاء کا شیوہ ہے اور بڑھاپے میں تو ایک ہیڑیے کا بچہ بھی بڑھاپے میں وہ بھی شریف بن جاتا ہے اب کمال تو جوانی میں کہ چیر سکتا ہے پھار سکتا ہے چھین سکتا ہے مار سکتا ہے لیکن ایسا کرتا نہیں ہے اور اگر بھیڑیا بھی بڑا ہو جائے لاغل کمزور ہو جائے اور ہرن کا بچہ پاس سے گدرے اور بھیڑیا کہے کہ دیکھ تجھ کے چھلانگ لگا کے تیرے ٹکڑے نہیں کر رہا تو اس عمر میں تو وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا تو اصل کمال ہے جوانی کو پاکیزہ بنانا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا خطا ہو جائے انسان سے خطا ہوتی ہے لیکن توبہ کرتے رہنا قرآن حدیث میں یہ اصول دیا گیا کہ جب کوئی خطا ہو جائے تو فوراں توبہ کر لو جب کوئی خطا ہو جائے فوراں نیکی کرو گناہ ہو جائے تو گناہ کے بعد نیکی کرنے میں جلدی کرو تو پھر کیا ہوگا وہ نیکی گناہ کو مٹا ڈالے گی جیسے انسان کے کپڑے پہ سفید کپڑا ساکھ اچھرا گھر سے پہن کے نکلے چھیٹ پڑ گئی اب اگر اس کپڑے کو گندہ ہی رہنے دیا جائے گا تو کپڑا گل کھڑ جائے گا اس کا علاج ہے کہ اس کو دھو دیا جائے سرف سے کیمیکل سے اس کو دھویا کپڑا پہلے کی طرح چمک گیا یہی حال انسان کے دل اور نام آمال کی ہے دنیا کے گناہ کی گرد اس پر پڑتی ہے توبہ ساتھ ساتھ چلتی رہے قرآن کا مطالعہ بتاتا ہے اللہ نے اس قوم تک اس وقت تک کبھی بھی عذاب نازل نہیں کیا جب تک وہ قوم استغفار کرتی رہی ہے استغفار صرف یہ نہیں کہ تسبیح کے دانے پہ دانا گرا اور استغفار استغفار کرتے رہے اس کا بھی ثواب ہے لیکن اصل توبہ تو دل سے ہے جب دل سے انسان سچی توبہ کرے گا تو وہ ایک استغفراللہ کہنا اللہ کی رحمت کا ذریعہ بن جائے گا برنہ گناہ وہ زہریلی چیزیں ہیں جن کے اثرات نے پچھلی قوموں کو تباہ کیا قرآن بھرا پڑا ہے پچھلی قوموں کے عبرت کے واقعات سے ان تمام قوموں کا برا انجام محض ان کے گناہوں کی وجہ سے ہوا ہے تو فرمایا کہ ایک انسان گناہ کرتا ہے اپنے گناہ کی وجہ سے ایک اثر یہ ہے کہ اس کا رزق اس سے چھین لیا جاتا ہے اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ہمیں ہر گناہ سے سچی فقی توبہ کرنے اور گناہوں سے بچ کر نیکیوں والی زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرمائے محافظ عمانہم الحمدللہ محافظ عمانہم محافظ عمانہم